بی جے پی کے ورش نیتا مختار عباس نکوی میرے ساتھ ہیں نکوی جی لگتار ایجنسیوں کے دروپیوں کاروں پاپلوں کی سرکار پر بھی پکش لگا رہا ہے اب کے قویتہ جو تلانگانہ کی ہیں سی ایم کی بیٹی ہیں ان کو دلی سراب کارنے میں سمن کیا گیا وہ بھی آواز اٹھا رہی ہے دیکھو ایک بات آپ سمجھو ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کنٹری کے لیے یونٹی دیکھے اب کرپشن کے لیے یونٹی جو ہے کرپشن کے پکش میں یونٹی جو ہے وہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں اب ان کرپشن کے کرانتیکاریوں اور گھوٹالے کے گروہنٹالوں کو ہم اتنے ہی کہنا چاہیں گے کہ کانون کو اپنے کام کرنے دینا چاہیے اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اگر گناہگار ہے تو وہ چھوڑا نہیں جانا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کو لے کر کے بھی اگر اپوزیشن یونٹی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کی چوٹ صحیح جگہ لگ رہی ہے سر وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ چونکہ دلی میں کاؤنسیلر کا چناؤ تھا اس سے پہلے آپ نے سراب گھوٹالہ لے آیا ابھی تیلنگانہ میں چناؤ ہے تو اسی سراب گھوٹالے کو وہاں سے جو دیا چناؤی لاو کے لیے آپ چناؤی جگہوں پہ اتا کرتے ہیں میری تو بینا مانگی ہوئی کرپشن کے کرانتیکاریوں اور گھوٹالے کے گروہنٹالوں اس کو صلاح ہے کہ کرپشن کو لے کر کے تال میل نہیں ہوتا بلکہ گھال میل ہوتا ہے سر ایک آخری سوال راہول گاندھی انہوں نے کہا کہ لوگتان تر خطرے میں ہے لگتار ان کا بیان پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ ٹول کٹ کی ساجیش ہوئی اب فول کیک کی سنک ہو گئی ہے چاہے ٹول کٹ کی ساجیش رہی ہو چاہے فول کیک کی سنک ہو بھارت کی دھاگ اور موڈی جی کی دھمک کو کسی طرح سے دھومل نہیں کر سکتے ان کی دکت یہ نہیں ہے ناش نائے آگن تیڑا اب ان کو یہ آج سمجھی ہوئی نہیں آ رہا ہے کہ ان کے پیر سے زمین پوری طرح سے چھو منتر ہو گئی ہے پھر بھی جنتر منتر میں لگے ہوئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کنمان عبیناس کے ساتھ کمار گورب نیوز ٹوینٹی فور ڈلی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹوینٹی فور